کرسی پہ بیٹھنے والوں کو زمین کی اہمیت یاد رہے سچ دکھاتے ہیں ہم سچ کا سامنا میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے رحیم نحمدو ہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم امم آباد آج اس وقت ہم لوگ مبارک سیٹھ کے گھر کے پاس جو روڈ ہے ہمارے پرتیما والے جو ساتھی ہیں ان لوگوں کا اور محلے کے لوگوں کا تقاضہ تھا کہ یہ روڈ بنوا کر کے دو تو پچھلی عامدار ندی کے اندر ہم لوگوں نے ایسے بہت سارے کام ڈالے تھے مالے گاؤں میں صورتحال ایسی ہے کہ اولاں کام ہوتا نہیں اور جب کام کیا جاتا ہے تو دوسری سیاسی پارٹیوں کے ذمہ دار ان کاموں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سمجھ ایسی ہے کہ اگر کام یہ کریں گے تو ان کا نام ہوگا اور آئندہ سیاسی طور پر ہمارا نقصان ہوگا اس کی وجہ سے کام روپنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جو کام ہے یہ سال بھر پہلے ہو جانا تھا لیکن کچھ لوگ جو ہے اس کام کو لے کر کے ہائی کورٹ گئے تھے اور اس کے اوپر پیٹیشن ڈال کر کے اسٹے لے لیا تھا اور یہ ماملہ پینڈنگ تھا یہ ماملہ چلتا رہا اور الحمدللہ سپریم اپنے ہائی کورٹ کے اندر جب یہ ساری بات آئی تو ان کی پیٹیشن رد کر دی گئی اور اپنے کو کام کرنے کا موقع ملا جس روڈ پر ہم کھڑے ہیں یہ روڈ جو ہے دو روڈ ہے 35 لاکھ روپیے کا خرچہ ہے بجٹ ہے اور مبارک سیٹ کے بنگلے کے پیچھے ایک اوپن اسپیس ہے اس اوپن اسپیس کو محفوظ رکھنے کے لیے 40 لاکھ روپیے کا کام وال کمپاؤن کا اور دیگر چیزوں کا دیا ہے یہ جو پیچھے باغ ہے اگر یہ وال کمپاؤن نہیں ہوتا تو یہ جگہ بھی لوگ قبضہ کر کے بس جاتے تو محلے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی اور محلے کے بچوں کی جو ضرورت ہے محلے کے لوگوں کی ضرورت ہے اوپن اسپیس ختم ہو جانے کی وجہ سے سبھی دکت میں آ جاتے ہیں ہمارے شہر کے اندر جتنے اوپن اسپیس ہے سب پر لوگوں نے قبضہ کر کے جھوپڑے بنا کر کے لوگ رہ رہے ہیں جبکہ یہ اس سروے یا گٹ کے لوگوں کی بنیادی ضرورت کے لیے اوپن اسپیس ہوتا ہے تو یہ اوپن اسپیس کے لیے 40 لاکھ روپیے کا بجٹ ہے اور روڈ کے لیے 30 لاکھ روپیے کا بجٹ ہے یہ دو روڈ اور ہیں یہ دو روڈ میں سے ایک روڈ تو اس کے ساتھی بنے گا ایک باد میں بنے گا گٹر کے اوپر دو سلیپ ٹوٹے ہوئے تھے وہ دونوں سلیپ کا کام بھی شروع ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پورے شہر کے اندر جتنی بھی بڑے راستے ہیں سرے دست وہ بڑے راستے بن جائیں اور اس کے بعد ہمارا پروگرام اور بھی ہے الحمدللہ 28 کروڑ روپیے کے کاموں کا ورک آرڈر ہو چکا ہے ابھی پیچھے یہیں قریب میں عزیز کلو اسٹیڈیم سے لگ کر کے آگے نورنگ کالونی عزیز کلو اسٹیڈیم کے بیچ میں حسن پورا تھا ایک زمانے سے وہ کام پنڈنگ تھا اور الحمدللہ ہم نے پورے محلے میں جتنی آلی کھڑی روڈ ہے دس پارہ وہ سارے جو ہے ہم نے راستے بنا دیئے اور جب وہ راستے بن رہے تھے تو ادھر ادھر چھوٹے موٹے جو کام تھے ان لوگوں کا بھی تقاضی تھا کہ یہ بھی بنا دو یہ بھی بنا دو یہ بھی بنا دو الحمدللہ ٹھیکے دار سے بات کر کے وہ سارے کام ہو رہے ہیں اور ہفتے بھر کے اندر وہ پورا کام مکمل ہو جائے گا یہ کام بھی انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے بہت تیزی سے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوششوں سے کام ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ آپ ہمیں چن کر کے دو ہم شہر کا ناک نقشہ بدلیں گے اللہ کا احسان ہے شہر کے اندر بہت سارے راستے سیمیٹ روڈ بن گئے ہیں پہلے لوگ آتے تھے تو شہر کو نام دیتے تھے اب باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ الحمدللہ تعمیری کام کاج ہو رہا ہے